اسلام علیکم یوٹیو فیملی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ براؤنیز کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جس طرح کہ یہ براؤنی دیکھنے میں بہت مزیدار لگ رہی ہے کھانے میں بھی یہ اتنی ہی مزیدار تھی بہت فجی بہت ہی مویسٹ بہت مزیدار براؤنی بنی تھی ریسپی میں ان تک ساتھ رہیے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ صاحب سے سکپ نہ ہو بیکنگ میں ہمیشہ میجرمنٹس کا خیال رکھا کریں اگر آپ کی میجرمنٹس پرفیکٹ ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی ریسپی بالکل پرفیکٹ بنے گی اور کچھ بھی خراب نہیں ہوگا تو چلتے ہیں سب سے پہلے انگریڈینٹس کی طرف انگریڈینٹس میں ہم نے یہاں پہ چار عدد انڈے لیا ہیں روم ٹمپریچر پہ ایک کپ ہم نے چینی لی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہاف کپ کوکوہ پاوڈر ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم ہمارے پاس میدہ ہے دو ٹیبل اسپون کم کر لیں ہاف کپ ہمارے پاس ملٹڈ بٹر ہے بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا ہم دونوں یوز کریں گے یہاں پہ ہاف ٹیسپون ہم بیکنگ پاوڈر یوز کریں گے ون فور ٹیسپون بیکنگ سوڈا یہاں پہ ونیلا پاوڈر ہے آپ چاہیں تو ونیلا ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں چھٹکی بھر نمک اور تھوڑا سا کافی پاوڈر بھی میں یوز کروں گی کافی پاوڈر سے تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے یہاں پہ بٹر پیپر لگا کے میں نے پین کو ریڈی کر لیا ہے پین ہمیشہ آپ سکوئر ہی لیں تو براؤنی اچھی لگتی ہے دیکھنے میں گول میں بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن براؤنی کو ہمیشہ سکوئر میں بنائیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے مکسنگ کی طرف مکسنگ میں ہم نے یہاں پہ چینی ڈال دی ہے سب سے پہلے چینی یہاں پہ گرانویلیٹڈ ہی لینی ہے پیسی بھی نہیں لینی ہے ساتھ ہی اس کے اندر ہم نے ملٹیڈ بٹر ڈال دیا ہے یہاں پر یاد رکھئے کہ بٹر کا ٹمپریچر ہمارے پاس ملٹ ہونے کے بعد روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے کوئی بھی چیز آپ کے پاس تھنڈی یا گرم بیکنگ میں ہوگی تو آپ کی بیکنگ خراب ہو جائے گی جیسا کہ آپ نے اگر انڈے تھنڈے لے لیا ہے یا بٹر گرم لے لیا ہے تو آپ کی بیکنگ بلکل خراب ہو جائے گی بلکل بھی پرفیکٹ آپ کی چیز نہیں بنے گی تو بیسٹ یہی ہے کہ ہر چیز کو روم ٹمپریچر پہ رکھیں تاکہ سب کا ٹمپریچر ایکول ہو جیسا کہ بٹر انڈے اور ہر چیز کو آپ نے روم ٹمپریچر پہ ہی رکھنا ہے اب یہاں پہ میں نے چینی اور مکھن کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی ہم نے یہاں پہ پی سیو استعمال نہیں کی ہے گرینولیٹڈ ہے تو یہاں پہ اس کو بہت زیادہ مکس نہیں کرنا جسٹ اتنا کرنا ہے کہ چینی اور مکھن آپس میں یک جان ہو جائیں بلکل بھی چینی کی دانے کو گھلانا نہیں ہے اب ایک ایک کر کے ہم نے روم ٹمپریچر والا ایگس کی اندر شامل کر دینا ہے فریج سے نکالے گئے انڈے ڈائریکٹ اس میں نہیں ڈالنے اسے ہمیشہ روم ٹمپریچر پہ ڈالیں اب ایک ایک کر کے ہم انڈا شامل کرتے جائیں گے انڈوں کو ہم نے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ایک ایک کریں گے تو وہ بہت اچھا فلفی سا ہمارے پاس بیٹر تیار ہوگا بیکنگ میں ہمیشہ ہر اس ٹیپ کو فالو کیا کیجئے جیسا کہ آپ کو بتایا جائے اس کی ایک الگ اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے اس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے انڈے ایک ایک کر کے شامل کرنے ہیں ایک ساتھ نہیں کرنے ہیں انڈے اگر آپ کے پاس روم ٹمپریچر پہ نہیں ہے تو آپ نے تھوڑا سا گرم پانی لے لینا ہے پانچ منٹ کے لیے انڈوں کو اس کے اندر ڈپ کر دیں تو انڈے روم ٹمپریچر پہ آ جائیں گے تو اب یہاں پر ہم نے انڈا چینی اور مکھن کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اتنا کرنا ہے کہ چینی کا دانا بھی گھل جائے انڈے بھی یک جان ہو جائیں اور ایک تھوڑی سی کریمی کنسسٹینسی آ جائے یہاں پر اگر آپ بیکری سٹائل کی براؤنی بنانا چاہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پھولی بھی ہوتی ہے تو آپ نے اس سٹیپ میں انڈوں کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ انڈے کریمی فارم میں آ جائیں اگر آپ نے فجی براؤنی بنانی ہے تو اس سٹیپ کو یہیں پہ سٹاپ کر کے آپ نے اس کے اندر فردر پروسیجر سٹارٹ کر دینا ہے اب ایک چینی میں ہم نے میدہ کوکو پاوڈر بیکنگ پاوڈر اور یہاں پہ ہم کافی پاوڈر یہاں پہ میں نے تھوڑا سا وینیلا پاوڈر ڈال دیا تھا اس کے اندر تو بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا چھٹکی بھر نمک ہر چیز کو ہم نے چینی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور ڈائریکٹ اسی پین میں ہم نے ڈالتے جانا ہے آپ اس سٹیپ کو پہلے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں یہ سارے ڈرائے مکسچرز کو آپ نے دو سے تین بار چھان لینا ہے یا آپ ایک بار ہی چھان لیں جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ اس طرح کر لیں اگر زیادہ پرفیکشن چاہتے ہیں تو آپ دو سے تین بار چھان لیں تاکہ بیکنگ پاوڈر کے اندر ائر کروس ہو جائے اور بیکنگ پاوڈر اپنا اچھے سے کام کرے اور اگر میدے میں یا کسی اور بھی چیز میں کوئی لمس ہیں تو وہ بھی سارے ریموو ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے ایک بار ہی چھان لیا تھا اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا پہلے بلینڈر کی مدد سے ہم نے ہاتھ سے مکس کیا پھر اس کے بعد میں نے جس ایک سے دو منٹ کے لیے اس مکسچر کو چلایا آپ چاہیں تو اس پیچولا کی مدد سے بھی سارا پروسیجر کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ آپ الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم نے گریس کیے وے پین کے اندر براؤنی کا سارا مکسچر ڈال دیا ہے اس کے اوپر اب میں اخروٹ لگاؤں گی اخروٹ آپ نے جس اس کے اوپر ایسے پلیس کرنے ہیں اندر دبانے نہیں ہیں تاکہ یہ اندر نہ چلے جائیں آپ اخروٹ اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن براؤنیز کا کمبینیشن والنٹ کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اسے بیک کروں گی اگر آپ کو یہ براؤنی اوون کے بجائے پتیلے میں بیک کرنی ہے تو پتیلہ ایک بڑا سا لے لیں اس کے اوپر ایک سٹینڈ رکھ لیں اور بہت تیز اسے گرم کر لیں تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر براؤنی کا پین رکھنا ہے اور پھر اسے آپ نے پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر ہی چھوڑنا ہے پھر اس کے بعد آپ بیس سے تیز منٹ کے لیے آپ اسے درمیانی آنچ پہ چھوڑ دیں اور اس کے ڈھکن کو اچھی طرح سے سیکیور کر لیں تاکہ ہیٹ نہ جائے تو اس میں بھی آپ کی براؤنی بہت اچھی بیک ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں براؤنی ہماری ریڈی ہے آپ اسے سکیورز کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں اگر اسکیورز آپ کا گیلہ نکلا ہے تو آپ اسے دوبارہ تھوڑی دیر کیلئی بیک کر دیں اگر وہ ڈرائے ہے تو سمجھیں آپ کی براؤنی ریڈی ہے تو یہاں پہ میں اسے سرپ آؤٹ کروں گی تھوڑا سا جب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اسے نکالیں ادروائز اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا کیونکہ یہ بہت سوفٹ اور بہت فجی براؤنی بنتی ہے یہاں پہ میری ریسیپی کا اختتام ہوا چلتا ہے میری ریسیپی پسند آئے تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں ایک نئے دن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ